السلام علیکم مولانا عمران حنفی صاحب بول لائے ہیں کی بولی محمد سمیر عضا قادری بول لائوں سب بول لائے میں حضرت آپ کی ایک تقریر سنی تھی میں نے آہ سب بول لائے میں پلوید شریف سے بول لائوں آپ کی ایک تقریر سنی تھی جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پلوید کا مولانا پاگل ہو گیا آئے ڈھول کو جائز کہا تو حضرت آپ نے تقریر سنی تھی میں ہی کہہ زبانہ کہہ رہا ہوں نہیں نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حضرت زبانہ کہہ رہا ہے سنیے سنیے حضرت آپ اگر جواب دے سکیں اکلام اور دین کے خلاف ان لوگوں کو کوئی کام کرنا چاہیے حضرت یہ پوچھ رہا ہوں کہ جائز کہا ہے آپ کے پاس ثبوت شرعی یا صحیحہ ہیں ہمارے پاس ہاں سب پورے مستواتر کے ساتھ پورے انڈیا میں سب کے پاس ہے اچھا تواتر کس کو کہتے ہیں حضرت آپ مجھے یہ بتا دیں آپ کون بولو ہے میں بتایا تو حضرت میں نے آپ کو میں نے کون کے نام ہے آپ کا ارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نام تو سب بتا دیا آپ کو ہاں تو چھے جگر آپ کو بات کرنا تو ٹیلی فون پر میں نہیں کر پاتا ہوں لمبی بات ارے لمبی بات کیا ہوتا ہے اب آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں یہ تو آہاں پیادو مراد آجائیے اہاں مناظرے کا چیلنج کیا تو ہے سفی کلن نے کلن نے جواب دے دیا ہے ہم نے جواب نہیں دیا ہے بورا جواب دیا ہے بورا جواب دیا ہے اب آپ جواب نہیں دیا ہے اختیار کر رہے ہیں کوئی راہ فرار نہیں ہے آپ یہ بتا ہے کہ جائز کہا ہے جائز کہا ہے آپ مفتی ہیں مفتی ہیں مفتی کون سے باپ سے ہے آپ راہ فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں ہم راہ فرار کیوں کر رہے ہیں ہم نے اتنا تقریر میں ہم رائے فرار کیوں سیار کریں گے آپ رائے فرار اختیار کریں گے آپ کومیڈین ہیں مراد آباد شرم آنا چاہیے آپ کو شرم آنا چاہیے کہ آپ انبر رسول کا اپنے تماشا بنا دیا آپ کو شرم آنے چاہیے کہ مراد آباد اور رامپور کے کچھ جوہلا خبیب نفنیاب کے نام کے آگے مفتی لگا کے جبکہ ان کو